توانائی کے بہرانت سے نمٹنے کیلئے کی جانے والی اس کاوش کے بارے میں بتا رہے ہیں چیو نیوز کے نمائندے لیاخت علی انجوم جھنگ کے علاقے موضہ ملکانہ کے رہائشی 62 سالہ محمد چراغ نے چیویل کو بیل سے چلانے کا کامیاب تجربہ کیا ہے اور اب بجلی، دیزل یا شمسی توانائی کے بغیر چیویل کو صرف ایک بیل یا ہون سے چلایا جا سکتا ہے ابتدائی طور پر 3 سے 4 ہر سپار کے چیویل پر یہ تجربہ کیا گیا ہے جس سے دس سے بارہ اکڑ تک جری رکبے کو بہ آسانی سے راب کیا جا سکتا ہے محمد چراغ کا کہنا ہے کہ غربت کے باعث اس نے تمام آلات مختلف لوگوں سے مانگے ہیں اور اس ایجاد میں دیر سال کا ساتھ سرک ہوا ہے مقامی زمینداروں کا کہنا ہے جس سے پانی کی فراہمی پر کوئی خرص نہیں آتا جبکہ اس کی پانی نکالنے کی مقتار بھی بجلی یا پیٹر انجن سے چلنے والے چیویل سے زیادہ ہے جیسے ملک میں اب بجلی کا بران ہے یا ڈیزل بہت مہنگا ہے دس بیارہ ایک کڑوالہ زمیندار اس سے پیدا اٹھا سکتا ہے خرچہ افورڈ کرے حکومت تو بابا اس سے بھی زیادہ اس کو تسلیب وخش بنا سکتے ہیں ٹیویل کے پنکھے کو چلانے کے لیے ہارویسٹر کی گرارییں استعمال کی گئی ہیں جنہیں اس کے موجد نے لکڑی کے فریم پر فٹ کیا ہے اور انہیں چلانے کے لیے چارہ کاٹنے والی مشین کے لیے استعمال ہونے والا گیر کام کرتا ہے جسے بیل چلاتا ہے پاکستان کے پہلے نوبل انعامیافتہ سائنستان داکٹر عبدالسلام کی جنم دھومی جھنگ سے ایک انپڑ شخص نے بیل سے چلنے والا ٹیویل ایجاد کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس مٹی کی ذرفیزی میں کمی نہیں آئی کیمرامین بابا علی کے ساتھ لیاقت علی انجم جیو نیوز